راشت پسی ولا دیمر پوتن اس وقت بہت غصے میں ہے ان کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے کیونکہ ان کو جرمنی سے ایسی خبر ملی ہے کیا خبر ہے آپ تک پہنچاتے ہیں خبر ایسی ہے جس کا خطرہ انہیں بہت پہلی سے تھا جرمنی میں پچیس دیشوں کی سینہ جھٹنی شروع چکی ہے اور ان کے پاس بہت ہی خطرناک فائٹر جیت موجود ہیں پوتن کا ماننا ہے کہ آب ان فورس نے روس کے خلاف نئی ساجش رچنی شروع کی ہے اور ان سب ہی کے ٹارکٹ پر روس کی رازدھانی موسکو ہے ایک دو تین چا پان چھ سات آٹ جے تو اتنے زیادہ ہیں کہ گنہ مشکل ہے ان تصویروں کو گھور سے دیکھئے کیونکہ اگر موسکو پر ہوای حملہ ہوا تو پوتن کے دیش پر نیٹو کی فوج ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی سیکڑوں کمانڈو موسکو پر ایسے ہی آسپان سے اتریں گے اور پوتن کے دیش میں گہر مچاتیں گے کوئی کریملین پر قبضہ کرے گا تو کوئی ریڈ ایسکوائر پر موسکو میں چاروں طرف نیٹو کی سینہ ہوگی روس کے خلاف بائٹن کیم کی اتنی بڑی تیاری پہلی بار دیکھی جا رہی ہے نیٹو کی وائو سینہ اس وقت بہت جوش میں ہے اور اس کے حملے میں روس کو راندرین کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے دیکھئے دوسرے جہاد سے کیسے کمانڈو اتر رہے ہیں پیرا شوٹ باندھیں ان کمانڈوز کو ایک کے بعد ایک حملے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی یدھ کی سب سے خدرناک تصویر ہوتی ہے کیونکہ تب ایک فوجی سر پر کفن باندھ کر دشمن کے علاقے میں اترتا ہے اور یدھ شروع کر دیتا ہے آسمان سے اترتی اس کلر مشین کو دیکھ کر کسی بھی دشمن کی روح کام جائے گی یہ ایسی فوج ہوتی ہے جو کبچہ کرنے کے لیے جان سے مار دیتی ہے جو دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتی آخر یہ سب ہوا کہاں نیٹو نے ایسی دلیری کہاں دکھائی یہ ہے جھرمنی کا ائر بیس ون سٹاپ ائر بیس اور یہاں یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار دیس نے یورپ میں یوکرین سے بھی خدرناک ید یا کہیں کہ جیسے دیسرے وش یدھا کی تیاری دکھائی ہے یہ ہے ائر بس چار سو مال واحد بیمار جس کے ذریعے دکھایا کیا ہے کہ بہت بڑا مشین کیسے لانچ کیا جائے گا نیٹو کی یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار دیس کے ٹارگٹ پر ہیں پتن کے دو بڑے شہر پہلا ہے موسکو اور دوسرا ہے سینٹ پیٹاسبر روس کے ان دونوں شہروں پر کاؤنٹر اٹیک کے لیے نیٹو کا سبسی بڑی ایکسرائی سے درانے کی کوشش ہے نیٹو کیا ہے نیٹو کیا ہے zeigen wir beweisen wir und demonstrieren wir die Verteidigungsfähigkeit dieses Bündnisses diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet es ist ein Signal an uns an innen gerichtet in die NATO hinein es sind überwiegend NATO-Staaten die an dieser Übung teilnehmen die deutsch geführt ist dass wir in der Lage sind dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen جس ویمان سے سینکوں کو launch کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ یورپ کا ہی بہت خاص ویمان ہے اس کا نام ہے A400 یا Airbus 400 جو 37 ton یعنی 37000 kilo تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اس ویمان سے 120 سینکوں یا پیرا commandos کو launch کیا جا سکتا ہے یہ 8000 km کے دوری تک اڑان بھر سکتا ہے یعنی یہ موسکو پر سینہ کو launch کر کے آرام سے واپس یورپ کے کسی بھی ایر بیس پر اتر سکتا ہے اس ویمان کو یورپ کے کئی دیش استعمال کرتے ہیں بریٹن سے لے کر سپین اور جرمنی سے لے کر فرانس تک پوتین کا ہر دشمن دیش کے اس بہت بڑے مالوحق ویمان سے لے سیں اور اب یہ پوتین کے خلاب سب سے بڑے حملے کی اگوائی بھی کر سکتا ہے روس پر حملے کے بارے میں اب تک نیٹو نے سوچا نہیں تھا لیکن یوکرین کے یدھ میں ہوئی تباہی کے بعد پورا نیٹو ڈرہ ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوتین کو ڈرہانے کے لیے ضروری ہے کہ آکھ نظر آیا جائے نہیں تو پوتین یوکرین کی طرف پورے یورپ کو بھی کچھا جائیں پورے یورپ میں پوتین کو لے کا دہشت بہت زیادہ ہے یہ بات پوتین اور ان کی فوج بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے پوتین کے خلاف نیٹو کا ملیٹری میٹر دیکھیں اب تک نیٹو کا یہ ڈیفنسیو یا رکشات مق نیتی پر چلتا رہا ہے یوکرین کی آڑ میں روس سے لڑتا رہا ہے لیکن اب اس کے میٹر کا کانٹا آگ رامک دوالے درچے پر پہنچ چکا ہے اور ایئر ڈیفنڈر دوہزار تیس والا یودھا بھیاس اس کی وجہ ہے کہ یورپ سے اب بہت ہی خدر ناک فائٹر جیٹ بھی لانچ ہو رہے ہیں یہ ویڈیو پتن کو ڈرنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ خطرہ پرمانو حملے کا بھی ہے یہ امریکہ کا F-13 ہے یہ سویڈن کا گریپن ہے یہ بریٹن کا یورو فائٹر ہے یہاں جرمنی کا یورو فائٹر بھی ہے یہ فرانس کا رافیل فائٹر ہے یہ نوروی کا F-13 سپر ہورنیٹ ہے یہ بیلجیم کا F-16 ہے وار کیا جائے کیونکہ سرپ اور سرپ روس ہے بوتن ہے ان کی ایرپورس ہے اور روس کے شہر ہے اس یدھا بھیاس میں دیکھا جا رہا ہے کیسے یدھا کے دوران روس کے خلاف میشن شروع کیا جائیں کیسے بیمانوں کو ایک بیس سے دوسرے بیس یا پھر روس کے قریب تک لے جائے جائے اب ہی اس یدھا بھیاس کی میزبانی جربنی کر رہا ہے جہاں کہ بہت سی ایر بیس اس ایکس سائز کو لے ایکٹیو کر دیے گئے ہیں سات پہ در نیدر لینڈز اور چک گڑ راج میں بھی آپ ری کیے جائیں گے حیرت کی اسی پوری پرکریہ کو میڈ ائر ریپ فیولنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے ویمان لمبی دوری تک آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ تب ان کے پاس بڑے مشن کے لیے پیٹرول ہوتا ہے اسی طرح F-35 اسٹیل فائٹر میں ایندھن بھرا جاتا ہے کیسی 135 ٹینکر ویمان سے ایک بوم یعنی پائپ نکلتا ہے اور ویمان کی باڈی میں اس جگہ جا کر فٹ ہو جاتا ہے جہاں پیٹرول ٹینک ہوتا ہے یہ نیٹو یا کہیں کہ پوتین کے دشمنوں کا یدھا بھیاس ہے ان کا مقصد صاف ہے کہ کسی بھی طرح یورپ کے کسی بھی علاقے سے اوڑ کر موسکو یا پھر سینٹ کیجز بھو تک پہنچ کر بمباری کرنا اور پھر واپس لوٹ جانا یہ پوتین کے خلاف بہت ہی ہمت والا قدم کہا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کی نیٹو کا ہر قدم روس کے خلاف یہ اٹھتا ہے اس کے ٹارگٹ پر روس ہی ہے دیکھا جائے تو پوتین کو ڈرانے کے لیے نیٹو نے کمر کسلی ہے پوتین کی نیل اڑانے کے لیے بائیڈن کا گینگ سپر ایکٹیو ہے پوتین یوکرین سے بھاگ جائیں اور یورپ کی طرف موڑ کرنا دیکھیں اس کے لیے روس کے خلاف سب سے خطرناکی ار اٹریک تیاری چل رہی ہے میرے کی ڈیونی forsانا چیڑی نیٹو ہم میرے ہمیں بایوڈزیخ hashtag بروری جانبا به نگر ہمیں selected کےچہ ب کیونک نہیں جوزoli ہونcastے ہیں جو۶ حول م 몇⁈ каб Cherryetti مہ sure qué موڑے ہیں ایک بات ساف ہے وہ یہ کہ اس مقابلے میں دنیا کے سب سے آگونی فائٹر جیٹ اگر ایک دوسرے کے سامنے ہیں یہ مل کر پوتن کی ائر فورٹس کو ہرانا چاہتے ہیں ان کا پوتن کے بیمانوں سے آمنہ سامنا ہو گیا تو یہ یورپ کے آگے کی ٹکر ہوگی ایسے حالات میں وشو جد کو روکنا مشکل ہو جائے گا اور نوبت پرمانو جد کی بھی آ سکتی ہے یہ ڈر اس لیے کیونکہ ان فائٹر جیٹس کی وجہ سے یورپین سے بھی بڑا یدھ بھڑکنے کا خوف بڑھنے لگا ہے